موسیقی آرز کا سریعام ہمارے ایک گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے وہی پروگرام جو قدرت کے اس اصول کے گرد ترتیب دیا گیا تھا کہ جیسی قوم ہوگی اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اس پروگرام میں ہم نے یہ تو دکھایا تھا کہ کیسے ایک ٹیلی ویژن یا فریج مکینک کے پاس جب بلکل صحیح ٹی وی یا فریج بھیجا گیا تو انہوں نے مالک کو اصل صورتحال بتانے کی بجائے صحیح چیزوں کو بھی صحیح کرنے کے ہزاروں روپے مانگ لیے ہم نے یہ بھی دکھایا تھا کہ کیسے ایک برینڈ نیو موٹر سائیکل ٹیوب میں سے پنکچر والے نے دو پنکچر دریافت کر لیے تھے اور یہ بھی کہ جب موٹر کا صرف ایک تار نکال کر الیکٹریشن کو بلوایا گیا تو اس نے کیا مکینکی دکھائی لیکن اصول کی بات تو یہی ہے کہ یہ سلسلہ صرف الیکٹریشن مکینک یا پنکچر والے پر رکنا نہیں چاہیے سو سریعام کی ٹیم نے آج ایک قدم آگے بڑھ کر ایک پیٹرول پمپ مالک ایک ڈاکٹر ایک استاد اور ایک صحافی کو بھی آزمانے کا فیصلہ کیا ہے کہ کیا یہ لوگ بھی موقع ملنے پر مکینک الیکٹریشن یا پنکچر والے کی طرح کرپشن کرتے ہیں یا نہیں تو جناب آج پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حکمران جنہیں عربوں اور کھربوں روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ عربوں کھربوں کے مزے لوٹتے ہیں مکینک اور الیکٹریشن جنہیں سینکڑوں یا ہزاروں کے غبن کا اختیار ہوتا ہے وہ سینکڑوں اور ہزاروں پر ہاتھ ساف کرتے ہیں اور استاد، صحافی، ڈاکٹر یا بزنسمنٹ جن کی حیثیت ہزاروں یا لاکھوں روپے کی بدلوانی کی ہوتی ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کی ڈنڈی مارتے ہیں تو آج کا سریعام جیسی قوم ویسے حکمران والے پہلے پروگرام کا سیکوئل یا پارٹ ٹو ہے یا یوں کہہ لیجے کہ اس کی دوسری تیسٹ ہے اللہ کا کرم اور آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو مکینک اور الیکٹریشن سے شروع ہونے والا یہ سفر آج صحافی، استاد، ڈاکٹر اور بزنسمنٹ سے ہوتا ہوا وقت کے کسی موٹ پر افسرانِ آلہ کے بالا دفاتر اور حکمران اشرافیہ کے محلات کی بنیادوں تک بھی پہنچے گا لیکن اس سے پہلے ذرا ہم بے حیثیت قوم اپنی بنیادیں ٹھیک کر لیں کیونکہ آج کے سریعام میں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے پیٹرول پمپ کا مالک اپنے ہی ہم وطنوں کو زلیل و خار کر رہا ہے اور وہ غریب جو پچاس روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے اسے اصل میں بارہ روپے کا پیٹرول ڈال کر دیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے ایک صحافی ہمارے نمائندوں سے پیسے لے کر اپنے اخبار میں چار کولنگ کی خبر لگاتا ہے کہ حکومت نے اتوار کی چھٹی ختم کر دی ہے یہ بھی دیکھئے گا کہ کیسے سرکاری اسپطال کا ڈاکٹر کچھ پیسوں کے لیے ہمارے ایک نمائندے کا تقریباً ٹانگ ٹوٹنے کا سرٹیفیکیٹ جاری کر دیتا ہے ہماری اور کیمرے کی گناہگار آنکھ نے یہ بھی دیکھا کہ پیشہ پیغمبری سے وابستہ استاد کیسے ایک پرچون والے کی طرح سو سو ڈیر ڈیر سو روپے لے کر کراچی کے سب سے بڑے امتحانی سنٹر میں پرچے حل کروا رہے ہیں اور پروگرام میں ازراحے تفنن آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے کراچی کے ریلوے سٹیشن پر کھڑے شہر سے انجان لگنے والے ہمارے ایک نمائندے کو ایک رکشے والے نے صرف پچاس قدم دور واقع ہوتل پر پہنچانے کے لیے آدھے شہر کا چکر لگوایا اور پھر اس سے سینکڑوں روپے وصول کیے تو آغاز کرتے ہیں پیٹرول پمپ والے کی تن بدن میں آگ لگا دینے والی گھٹیا اور بدترین کرپشن سے سریعام کی ٹیم کو بلوچ کولونی کے پل کے نیچے واقع اس پیٹرول پمپ کے بارے میں درجنوں شکایات موصول ہوئی تھی اور ان شکایات کی حقیقت جاننے کے لیے سریعام کی ٹیم نے اس پمپ کے سامنے ڈیرے ڈال لیے تھے پل آخر سریعام کی ٹیم نے اس عجیب و غریب فراڈ کے سبھی ثبوت ریکارڈ کر ہی لیے کہ کس طرح سے یہ لوگ پچاس روپے کا پیٹرول ڈلوانے والے غریب کو بارہ روپے کا اور دو ہزار کا پیٹرول ڈلوانے والے کو صرف تیرہ سو روپے کا پیٹرول ڈال کر نہ صرف اسے لوٹ رہے ہیں بلکہ انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کہ مقررہ فاصلے سے پہلے فیول ختم ہو جانے پر کوئی شخص خود یا اپنی فیملی کے ساتھ گرمی سردی بارش یا دھوپ میں کتنا زلیل و خار ہو سکتا ہے کراچی کے ایک معروف شہرہ پر سرے راہ بے ہیائی ڈھٹائی اور بدماشی سے جاری ایسی دو نمبری آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی دو نمبری کو یوں سرے آم سرے آم کی ٹیم کے ہاتھوں بے نقاب ہوتے ہوئے بھی آپ نے شاید ہی دیکھا ہو بلوچ کالونی کے پل کے نیچے سٹی سکول کے ساتھ واقع اس پیٹرول پمپ پر کس طرح سے غریب عوام کے ساتھ نوٹ مار کی جارہی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہم آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے تمام تر ہتکندوں کے باوجود پیٹرول ڈلواتے ہوئے میٹر پر مسلسل نظر رکھے تو میٹر پر کیا آداد و شمار نظر آتے ہیں مثلا ان صاحب نے پیٹرول پمپ والے سے پچاس روپے کا پیٹرول ڈالنے کا کہا پیٹرول پمپ والے نے پانچ اور سفر کا ہنسہ دبایا یعنی پچاس آشاریا سفر سفر اور چونکہ پیٹرول ڈلوانے والے نے میٹر پر سے نظر نہیں اٹائی سو پورے پچاس روپے کے پیٹرول کا حق دار قرار پایا پچاس روپے کا پیٹرول پورا ہو جانے پر میٹر پر پیسوں کے خانے میں پچاس روپے کا ہنسہ اُبھا اور نیچے لیٹر کے خانے میں سفر آشاریا چار چار لیٹر کا یعنی آدھے لیٹر سے کچھ کم اسی طرح ایک صاحب سو روپے کا پیٹرول ڈلوانے آئے پیٹرول پمک والے نے میٹر پر سو ٹائپ کیا انہوں نے بھی میٹر سے نظر نہیں ہٹائی سو پورے سو روپے کا پیٹرول پایا اور میٹر نے پیسوں کے خانے میں سو اور پیٹرول کے خانے میں سفر آشاریا آٹھ آٹھ دکھایا ایسے ہی دو سو پچاس کے عوض پورے دو سو پچاس کا پیٹرول حاصل کرنے والے خوش نصیب کی باری پر بھی میٹر نے پیٹرول ڈلنے کے بعد پیسوں کے خانے میں دو سو پچاس اور پیٹرول کے خانے میں دو آشاریا دو ایک لیٹر پیٹرول ظاہر کر دیا یعنی دو سو پچاس روپے میں تقریباً سوا دو لیٹر پیٹرول معاف کیجے گا بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن سمجھ میں آنے کے بعد آپ کو بات کا مزہ بھی آئے گا اور غصہ بھی آپ کو یاد بھی آئے گا کہ آپ کے ساتھ ایسی دھوکہ دہی کب کب ہوئی اور شاید سمجھ بھی آئے کہ آئندہ پیٹرول پمپ والوں کے ہاتھوں لٹنے اور زلیل ہونے سے بچنا کیسے ہے تو لیجیے صاحب ان حرام خوروں کی کارستانی کا آغاز ہوتا ہے یہ صاحب سو روپے کا پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں اور پیٹرول پمپ والے نے ان کے سامنے میٹر پر ایک سو ٹائپ بھی کر دیا ہے لیکن اب یہ خود موٹر سائیکل سوات اور میٹر کے این درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے تاکہ میٹر پر موٹر سائیکل والے کی نظر نہ پڑ سکے اور جو صاحب موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہیں انہیں اسی پمپ کے ایک کارندے نے باتوں میں لگا لیا ہے پیٹرول ڈالنے والے کو جیسے ہی موقع ملا اس نے صرف چھالیس روپے کا پیٹرول ڈال کر میٹر کو روکا اور بجلی کی اسی تیزی سے اس پر نئے سرے سے سو ٹائپ کر دیا موٹر سائیکل والوں نے جب تک میٹر کو مڑ کر دیکھا وہاں سو کا ہنسہ بلنگ کر رہا تھا وہ سمجھے سو روپے کا پیٹرول ڈال چکا ہے سو وہ بڑی خاموشی سے آگے بڑھ گئے لیکن لیٹر کا خانہ خالی تھا حالانکہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جب سو روپے کا پورا پیٹرول ڈالتا ہے تو لیٹر کے خانے میں پیٹرول کی مقدار بھی ظاہر ہوتی ہے لیکن یہاں تو سو روپے کی جگہ صرف چھالیس روپے کا پیٹرول ڈالنے کے بعد ہی ہاتھوں نے اپنا جادو دکھا دیا تھا یہ غریب پچاس روپے کا پیٹرول ڈالبانے آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے کا پیٹرول ڈالنے کے بعد اس مکار شخص کی انگلیاں حرکت میں آتی ہیں لیجئے ان کے حصے میں صرف بارہ روپے کا ہی پیٹرول آیا ہے اب اتنے پیٹرول سے گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا یہ صاحب دو سو پچاس کا پیٹرول ڈالبانے آئے ہیں اور ان کے نصیب میں صرف دو سو بیس روپے کا پیٹرول ہی آیا ہے آئے تو یہ ایک سو بیس روپے کا پیٹرول ڈالبانے ہیں لیکن انہیں بھی ساتھ کھڑے اسی پمپ کے کارندے نے باتوں میں لگا کر ایک سو بیس کی جگہ پچپن روپے کے پیٹرول پر ہی ترخوا دیا ہے پچاس روپے والے ایک اور صاحب کو باتوں میں لگا کر اکیس روپے پر ہی میٹر پر ڈیجٹس تبدیل کر دیے گئے ہیں افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو شخص اس مہنگائی کے دور میں اپنی موٹر سائیکل میں صرف پچاس روپے کا پیٹرول ڈالبانے رہا ہے تو کتنا مجبور اور بے بس ہوگا اور جب دھوکے سے بارہ یا اکیس روپے کا پیٹرول ڈالا گیا ہوگا اور اس کی موٹر سائیکل کہیں بھی بیچ راستے میں بند ہو جائے گی تو خدا جانے دوبارہ پیٹرول ڈالبانے کے لیے اس کے پاس پچاس روپے ہوں گے بھی یا نہیں اور اگر بیوی بچے ماں یا بہن ساتھ ہو تو موٹر سائیکل کو دھکا لگاتے ہوئے غربت اور ذلت کا یہ احساس دگنا ہو جائے گا لیکن ہم سب اس سب کی پرواہ کیے بغیر آپس میں ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں اور رونا روتے ہیں حکمرانوں کا خیر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ان صاحب کو سو کی جگہ صرف چھتیس روپے کا پیٹرول ملا ہے اگلے آنے والے نے ایک سو بیس روپے میں چھتیس روپے کا پیٹرول خریدا کسی کے پاس پیٹرول کے لیے اسی ہی روپے تھے لیکن میٹر کے تئیس روپے تک پہنچنے پر ہی اس بے حیاء کو موقع ملا اور اس نے میٹر روک کر نئے سیرے سے اسی ٹائپ کر کے موٹر سائیکل والے کو اللو بنایا اور اپنا اللو سیدھا کیا اس بیچارے موٹر سائیکل سوار نے کہا تو سو روپے کے پیٹرول کا تھا مگر وہاں موجود کارندوں نے ٹائم پوچھ کر ٹوٹے ہوئے پیسوں کا پوچھ کر یا شاید تیل کی لیکج چیک کرنے کا کہہ کر میٹر سے اس کا دھیان ہٹایا اور مکار جادوگر نے بائیس روپے پر ہی اپنی جادوی اونگلیاں گھما دی اس قریب کو دو سو پچاس کی جگہ صرف اکانوے روپے کا پیٹرول ملا جن صاحب نے کہا تو تیس لیٹر پیٹرول کا تھا لیکن اکیس لیٹر پر ہی ان کی قسمت ساتھ چھوڑ گئی یہ بیچارے تین سو کا پیٹرول ڈلوانے آئے تھے لیکن پیٹرول پمپ والے دھوکے باز نے نوے روپے پر ہی اپنے ہاتھوں کی فتنہ انگیزی کا استعمال کر لیا اور لوگوں سے سریعام لوت مار کا یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا اور پھر ایک محلے پر سریعام کی ٹیم کا زب ٹوٹ ہی گیا آپ نے لگوا یہ خبر آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے پسلی کتنے لوگ زلیل ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور تم تو ٹھکے ٹھکے کہ لوگوں پیسے لے پیسے لے پک جاتے ہیں چھوڑ بول رہی ہیں تم لوگوں کو شرم نہیں آری تم کیار کرنے کر رہے ہیں کیا کیا بڑے بھائی تم میٹر کم ڈال رہے ہیں اور وہ بلنک کر دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنریٹر جل رہا ہے سابس ڈال رہی ہے جنریٹر نہیں ہر بندے کے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں فہر بندے کے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں ایک شاری ہے بھتی سیتر 때 رہا ہے میں رکارڈ کو آنا چاہ رہاں پدھر آنا چاہی 2 ملکہ تینچو everytime صرف چھے نمبر تک گئے گاڑی کا پیٹرول ہی ختم ہاں نا آجو آپ یہاں رہے ہیں سارے آو ہمارے کوئی دف مندے یہاں سے پیٹرول ڈلواتے گئے ہیں ہر ایک کمائی کے لگاوات دکھائیں یار اس کے ساتھ شرم آئے یہ خود مان لے ایک ایک بندے کمائی کے لگاوات تھا یہاں چار گھنٹے سے مختلف گاڑیوں میں ریکارڈنگز کر رہے ہیں کوئی شرم کرو جھوٹ بولتے ہوئے ایک تو غلط کام کر رہے ہیں اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں اس بات پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو یہ غریب لوگوں کے ساتھ بھوٹ مار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں زلیل و خار کر رہا ہے اوپر سے یہ ہماری چار گھنٹے کی ریکارڈنگ اور ثبوتوں کے باوجود جھوٹ کی تقرار بھی کر رہا ہے لیکن جب میں نے اسے کہا کہ آؤ تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ تم کیا دونمبری کر رہے ہو تو بات اس کی سمجھ میں آنا شروع بھی لوگوں کو باتوں میں لگانے کا کام کرنے والے اس پمپ کے کارندے اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے جھوٹ بول رہے تھے کہ اگر مجھ پر پروگرام کا میزبان ہونے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں باقاعدہ اس مکروح شخص سے اُڑھج جاتا اسی دوران وہاں اس پمپ کے ڈسے ہوئے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے اور ہر ایک کے پاس اپنی کہانی تھی تین سو کا پیٹرول لے لگایا ہے پیٹرول بلکل بھی نہیں آیا اٹھٹ سو روپے کا ید نے سیدھی ہے میں نے اس پمپ میں سے جو پیٹرول بروانے چھوڑ دیا ہے شرم نہیں آتی آپ اس میں لوٹ مار کر رہے ہیں ہم لوگ غریبوں کے ساتھ جو بچارہ سو فور روپے کا پیٹرول دلوا رہا ہے چھتی چھتی روپے کا پیٹرول ڈال کے دے رہے ہیں سو روپے کا پیٹرول ڈال رہے ہیں مہینہ پہلے میں نے چماڑ لگایا ہے دو سو روپے کا پیٹرول ڈالواتے ہیں لیکن گاڑی بلکل نہیں چلتی ہے کبھی کہتے ہیں بھی نیچے سے پیٹرول بند کر لو نیچے پیٹرول بند کرتے ہیں اور اوپر سے دو سو روپے کا فور رہے ہیں لیڈی ساتھ ہوتی ہیں یہاں سے پیٹرول ڈالوا کے نتیمہ کے ختم ہوگی کتنی پریشانی ہوتی ہے بال بچے ساتھ ہیں یہ لوگ جو موزل جب ڈالتی ہیں نا تو فٹا فر جو ہے نا وہ آکے سر کر لیں گے تاکہ بچے نہیں آرہ میٹر ہے میں نے رنگیہ ہوتو ہزار بے کا نوڑ دیا تین سو سینتیسے بے کا پیٹرول کام تھا اس نے فرم مٹن دوایا میں نے رنگیہ ہوتو گل پکر ایک بندہ بات میں لگاتا ہے دوسرا بندہ جو ہے نا آپ کو ایک دم سکت کر رہے ہیں اگر آپ سو کا ڈالوا رہے ہو تو وہ تیس روپے پہ روک دے گا پچاس روپے پہ روک دے گا ہو اب یہ دیکھیں یہ لوگ جو بچار ہے ڈسے ڈسے ہوئے ان لوگوں کے رکھ رکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا کاروائی لوگوں نے کیا کتنا بہترین ہوتا کہ انسانوں کی طرح اچھے شریف خاندان کے لوگوں کی طرح بندہ اپنی غلطی مانتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی سے وجہ سے ہو رہی تھی تم ایک بار یہ بات کر رہے ہو کہ دوسرے سے تماری ساری ریکارڈنگ چار گھنٹے کی چل رہی ہوگی ساتھ بڑا آدمی ہوتا ہے غلط ایمان کی معذرت کرے آئندہ نہیں ہوگا ختم ہوگئی بات صحیح ہے بھائی جو ہو گئے بھائی کیا کرے تم نے واپس دوبارہ سے سو روپیا ڈالا جو سو روپیا اوپر بلنک کر رہا تھا نیچے لیٹر والا نہیں آرہا اس لئے جب تم سے پوچھا کہ لیٹر کا کیوں نہیں آرہا تم نے کہا جنریٹر چل رہا ہے ایمان کی معذرت کر رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ ہی دونمری ہو رہی تھی یہاں پہ ہو رہی تھی یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ کیوں ہو رہی تھی میرے فائد مجھے بتاؤ بس آپ کیا کر رہے ہیں مجبوری میں ہیرمن بیتنا شروع کر دیں میں کہوں مجبوری میں ہیرمن بیتنا شروع کر دیں بار بار فون کرنے کے باوجود پولیس موقع پر نہیں پہنچی تھی اور اس شخص نے اپنے غلط کام کا اعتراف بھی کر لیا تھا سو ہم نے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا ٹی وی اینکرز، ریپورٹرز اور اخباری صحافیوں پر یہ الزام کسرت سے لگتا ہے کہ یہ دنیا بھر کی کرپشن تو بنقاب کرتے پھرتے ہیں لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ یہ اپنے شعبے میں ہونے والی کرپشن پر سے پردہ اٹھا سکیں لیکن سرعام کی ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے بدونوانی میں ملوث اپنی ہی ٹیم کے کچھ عراقین کو نہ صرف رنگے ہاتھوں پکڑا انہیں گرفتار کروایا بلکہ اس پروگرام کو نشر بھی کیا خود احتسابی کے اسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک ایسے صحافی کی تلاش شروع کی جو پیسے لے کر اپنے اخبار میں ہماری مرضی کی خبر شائع کر دے اور بلاخر ہمیں ایسا شخص مل ہی گیا ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑے صحافی اس کے اخبار سے بڑے ادارے اور اس کی کرپشن سے کہیں بڑی کرپشن میں ملوث لوگ موجود ہیں لیکن ہم آج کے پروگرام میں عوام کے یعنی عام لوگوں کے رویے سامنے لا رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے ہی حکمرانوں کے حقدار تھے جو پچھلے سرسٹ برسوں میں ہم پر مسلط رہے علی جان نامیس نام نہات صحافی سے ہم نے ایک نام نہات سورس کا بتا کر رابطہ کیا اور کہانی یہ سنائی کہ ہم دوستوں میں اس بات پر لاکھوں روپے کی شرط لگ گئی ہے کہ حکومت نے اتوار کی چھٹی کو ختم کر کے جمعے کی چھٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اگر وہ یہ خبر کسی مقامی اخبار میں چھپا دے تو ہم اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں بیزار میں سے بچے گا کیا آپ کے پاس بچنا نہ بچنا تو حضرت بچا نہیں رہا علی جان نامیس نام نہات صحافی نے 38 ہزار روپے کے عوض دیلی سپیشل نامی مقامی اخبار میں جمعے کی چھٹی کی انوکھی خبر لگانے کی ڈیل کر لی تھی اور ہم نے اسے اس کام کے کچھ پیسے ایڈوانس بھی دے دیئے تھے لیکن اس سب کے باوجود ہمارا خیال تھا کہ یہ ناممکن ہے اب ایسی بھی اندھیر نگری نہیں کہ کوئی اخبار 40 ہزار کے عوض ایک ایسی بڑی خبر شاپ دے جس کا سیرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو علی جان نے اگلے روز ہمیں کال کر کے بتایا کہ ہماری بتائی ہوئی خبر کہ حکومت نے اتوار کی چھٹی ختم کر دی ہے اخبار میں چھپ چکی ہے ہم باقی رقم لائیں اور اخبار کی کچھ کوپیاں بھی اپنے ساتھ لے جائیں ہم اس شخص کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچے اور این اس وقت اسے جا لیا جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے نمائندوں کو اخبار میں چھپنے والی چھٹی کی جھوٹی خبر بڑے فخر سے دکھا رہا تھا آپ نے لگوائی ہے یہ خبر میں نے نہیں لگوائی ہے انہوں نے کہا لگوائی تو کہنے پہ کسی سے کہہ کے لگوائی تھی پیسے لے کے پیسے کی بات بھی نہیں کیا آپ نے پیسوں کی بات ہوئی تھی لیکن اتنی خرچے کی بات ہی جتنا اس پر خرچہ آتا ہے اچھا یہ اخبار اس لئے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے استعمال کریں ہم نے تو یہ نہیں کیا اس کو آپ خود صافی ہیں اس اخبار کے آپ کیا ہیں میں ریپورٹ آتا ہوں تو صافی ریپورٹر نہیں ہوتا ہمارا خیال تھا کہ اس گھمبیر صورتحال میں متعلق اخبار کا دفتر ہی وہ جگہ ہو سکتا ہے جہاں ہمارے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں ہم جانتے تھے کہ ایسے میں کچھ صحافی دوست ہم سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس سنگین بدنوانی کا ارتکاب اس صحافی نے کیا تھا اس کا منظر عام پر آنا اور کسی نتیجے تک پہنچنا انتہائی ضروری تھا اخبار کے دفتر کے قریب پہنچ کر بھی یہ شخص اپنی اس فاش غلطی بلکہ کرپشن کا سارا ملبا خبر لگوانے والوں پر ڈال رہا تھا تو جان پوچھ کے تو کروانا تھا تم سے پوری پیسے لے گا کچھ بھی لگوانے والے گا ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کیا میں نے زندگی میں نہیں کیا یہ کیوں کیا کہ انہوں نے مجھے بولا ہے ہماری ضروری ہے تو آپ لگا دو کہیں خبر نہیں ہم نہیں یہ بدھیانتی نہیں ہے بدھیانتی ہے کی ہے آپ نے؟ اخبار کے آفیس آئیے ہیں ہمیں اخبار کے آفیس آنا آپ نے مجھے بلک میں لنک کر رہا ہے یہ بلک میں لنک کر رہا ہے یہ بلک میں لنک کر رہا ہے آپ کو خود منت کر رہا ہے کسی طرح سے آپ کے پاس کوئی بھی آدمی آئے گا آپ غلط خبر لگا دو گے اخبار میں یہ کیا ہے نا آپ نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے آپ بلٹا آ رہے ہیں تو جانبوش ہی نہیں کیا آپ نے کسی نے گن پوائنٹ میں کروایا آپ سے خدا کا خوف کریں ایک تم نے غلط کام کیا اوپر سے تم اوپر سے آ رہے ہو بدقسمتی سے اخبار کا دفتر بند تھا اور اس کے دروازے پر تین سے دس بجے کے اوقات بھی درست تھے لیکن یہ غلط ہے نا آپ لوگ ہماری عزت کے ساتھ اخبار کھیل رہے ہیں نا اس طرح اوہ بھائی آپ کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں آپ ہماری سب کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ جیسے لوگ یہ بدنام ہو رہی ہیں صحفت نہیں ہو رہی ہے ہمیں زندگی میں کبھی کام نہیں کیا آپ کیا نا آپ کی شہرت ایسی تھی تو ہمیں کسی نے ریفر کیا نا آپ کے پاس اور آپ نے کوئی کام کر دیا اخبار کا دفتر بند ملنے کے بعد اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کا اب کیا کیا جائے کیونکہ اچانک یہ خود ہی ہمیں اخبار کے دفتر کے ساتھ واقعے نیشنل پریس کلپ میں لے گیا جو اس کی غالباً مستقلہ ماجگاہ تھی اس کا خیال تھا کہ شاید اسے یہاں پناہ مل جائے گی اور وہاں موجود باقی صحافی معاملہ رفع دفع کروا دیں گے لیکن سریعام کی ٹیم بلا جھجک نیشنل پریس کلپ کی عمارت میں بھی داخل ہو گئی جہاں کچھ صحافی اخباروں کے مطالعے میں مصروف تھے اچھا یہ خبر ہم نے ان کو پیسے لے کے لگوائی ہے تو ریکارڈنگ ہے بھائیو تو ہم لکھا دیں گے میرے بھائی آپ نے پیسے لے کے اتوار کی شوٹی کی خبر لگائی ہے بات سی دی سی ہے ایسے کیسے لگا دی ہے نہیں لگائی ہے آپ نے لگائی ہے تو اس کے کہنے بھی لگائی ہے کیا مرک کر رہا ہے یہ آدمی ہے آپ نے کیا نیشنل پریسی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو نیشنل پریس کلپ کا باقاعدہ رکن بھی نہیں تھا اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی اور اچھی بات یہ ہے کہ جہاں وہ پناہ کے لیے آیا تھا وہی کے لوگ اس کی اس حرکت کی مضمت کر رہے تھے نیشنل پریس کلپ میں یہ نکتہ بھی اٹھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس شخص نے اخبار کے مالکان سے بھی دھوکہ کیا ہو اور اس اخبار کے نام کو استعمال کرتے ہوئے پریس سے جالی یا ڈمی اخبار چھپا لیا ہو اس سلسلے میں تصدیق یا تردید کے لیے سریعام کی ٹیم نے اخبار کے ایڈیٹر کو بارہاں کالز کی لیکن جواب دینے کے لیے کوئی بھی دستیاب نہیں تھا ہاں البتہ ان صاحب کے دھمکی آمیز میسجز ضرور موصول ہو رہے ہیں کہ اگر یہ پروگرام آنئر ہوا تو آپ کے خلاف اخبار کا پورا صفحہ شائع کیا جائے گا ضرور کیجئے صاحب ہمیں انتظار رہے گا اور اب آپ کو ملواتے ہیں معاشرے کے ایک ایسے کردار سے جو ہم سب کے لیے قابل تعظیم ہے یعنی استاد لیکن بدقسمتی سے اس کا دامن بھی معاشرے کی گندگی کی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہ سکا سریعام کی ٹیم نے پروگرام کا یہ حصہ کچھ عرصہ پہلے انٹر کے امتحانات کے دوران ریکارڈ کیا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اسے تعلیمی نظام کے کسی اہم اور بڑے ایشو کے ساتھ ملا کر نشر کریں گے سو آج اس کے کچھ چیدہ چیدہ حصے پیش خدمت ہیں سریعام کی ٹیم کو پکی خبر ملی تھی کہ کراچی کے گلشن کالج کے امتحانی سینٹر کے ایک کمرے میں ہر طالب علم سے پیسے لے کر اسے کتاب رکھنے موبائل فون رکھنے اور نقل کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اپنے ذرائع سے کالج کی عمارت میں موجود اس کمرے کی نشاندہی ہونے کے بعد ہم بھاگتے ہوئے اس کمرے میں پہنچے تاکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ محتاط نہ ہو جائیں ہمارے مخبر کی خبر سو فیصد درست تھی ہمارے پہنچنے پر بہت سے طلبہ بھاگ کر واپس اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے تھے اور کچھ نے فوراں کتابیں اور نوٹس ادھر ادھر پھینک دیئے تھے اسی دوران ہمارے ایک کمرے نے نگران خاتون ٹیچر کے ہاتھ میں وہ دھیر سارے نوٹ بھی ریکارڈ کر لیے جو انہوں نے امتحان دینے والے طلبہ سے انہیں نقل کرنے کی اجازت دینے کے بدلے اکھٹے کیے تھے سریعام جاری نقل اور نقل و حرکت سے طلبہ کا اپنا مستقبل تو برباد ہوگا ہی لیکن ان کی نظر میں ساری زندگی کے لیے اس استاد کی کیا عزت رہ گئی ہوگی جس نے بھتہ مافیا کی طرح ان سب کی جیبوں سے پیسے نکلوائے تھے سریعام کے نمائندے نے جیسے ہی خاتون ٹیچر کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر مجھے بتایا انہوں نے فوراں ہی وہ پیسے زمین پر پھینک دیئے اور ایک سنگین جرم کے بعد جھوٹ بول کر اپنی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملانے لگی آئیں کن کے پاس سے یہ دیکھیں آئیں آئیں کسے لیے پیسے انہوں نے نہیں لیے سر اور یہ دیکھیں میرے پاس کھاں سے آئیں گے آپ نے پیگے چھوڑ بول لیا کیا ہو جا آپ کو شور نہیں کیسے آپ نے شور نہیں کیسے آپ کے سامنے فریر صہر سار، آپ کے سیٹیں تبدیل کر رہے ہیں ان کے دیسک سے نیچے چیزیں پڑھی ہوئے ہیں کون دیکھے گا میں نے نہیں دیکھا ابھی میں صرف کوئی یہ کیسے ہو جائے آپ کا کام ہے دیکھنا آپ کیسے کیسے کی میں نے نہیں دیکھا ابھی میں کلیکشن کر میرے پاس شور مچانے اس نے شور پہوسائے لیا کیوں میں چور مچائے شور کی مصداق یہ خاتون ہم پر باقاعدہ چیخ رہی تھی اور ہمیں ان کو ان کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ ان کا تعلق ایک مقدس پیشے سے تھا باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ان کے ہاتھ میں موجود پیسوں کی ریکارڈنگ بھی تھی اور وہ ریکارڈنگ بھی جب وہ اپنے انہی نوٹوں بھرے ہاتھ سے اپنے چہرے کا نقاب درست کر رہی تھی سریعام کی ٹیم ان کی کرپشن کو ضرور بے نقاب کر رہی ہے لیکن استاد کے رتبے اور ان کے ہجاب کی عزت کی خاطر ہم ان کا چہرہ چھپا رہے ہیں یہ کراچی شہر کا مرکزی پالیج ہے ہم تو دادو اور لڑکانا اور جاکباباد کو روتے تھے یہ چیک کریں اسی دوران ہماری ٹین کو وہاں نقل کرنے کا ایک دلچسپ نسخہ ہاتھ لگا کسی جینئس نے چھوٹے سائز کی فوٹو کاپیاں کروا کر چھوٹے سائز کی پوری کتاب تیار کر رکھی تھی ہم نے اپنے طور پر کمرہ امتحان میں موجود طلبہ سے سچ نکلوانے اور انہیں شرم دلوانے کی بھرپور کوشش کی اور اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی بولتا گلشن کالیج کے اس امتحانی سینٹر کے انچارچ کمرے میں داخل ہوئے صاحب یہ چیزیں یہاں سے براہ دوئی ہیں ایک ہزار بچہ ہے اور دو تلاشی لینے والے ہیں اور ان کو ہم سوا نو سے چھوڑنا شروع کرتے ہیں ساڑھے نو تک تو پندرہ منٹ میں موجود تھی ہے وہ صاحب میں کل آکے کھڑا ہو جاؤں گا ایک آدمی ان دوزار بچوں میں یہ کتاب نہیں آنے تو میں آپ تتاواہ کرتا ہوں اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران ہو اس ملک کی افسر شاہی ہو اس ملک کے سیکرٹریز ہو اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بڑے افسران ہو ان کے بچوں کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے بینچوں کے کالیجز پر آئیں پیلے سکولوں میں پڑھیں یا ٹاٹ والے سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں ان کے بچے بڑھتے ہیں آکسورڈ میں کیمبرج میں سریعام کی ٹیم جب یہ ساری کارنوائی کرنے کے بعد کالیج سے باہر نکلی تو پیچھے سے آنے والے طالب علم نے ہمیں جو بتایا اسے سن کر ہم نے ایک بار پھر کالیج کی جانب دوڑ لگا دی اس کمرے میں پیسے لینے والی وہی ٹیچر واپس آ گئی تھی سٹوڈنٹس ویسے ہی ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور سریعام کی ٹیم کو سچ بتانے والے طلبہ کو ان کا پیپر کینسل کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی آپ دوبارہ آگئی ہیں سوری دوبارہ آگئی ہیں آپ کو ہٹایا تھا وہ پانی پھینے کے رہے ہیں میں بھی آ رہا ہوں آپ یہ بچوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ پیپر کینسل کر دوں گی کیا ہو گئے آپ کے ہاتھ سے پیسے نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم باہر بچے ہی جو یہاں سے پیپر دے کے گئے ہیں ہم کی ریکارڈنگ کر کے آ رہے ہیں جائیے 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 ایک استاد ہے آپ کو خیال اپنے شرم کا لفظ بھی استعال نہیں کر سکتا میں آپ کے لئے اور اس پر ڈھٹائی دکھا رہی ہیں آپ یہ روم چھوڑ کے گئے ہیں وہ خاتون واپس یہاں پر آگئی ہیں اور وہ دھمکیاں دے رہی ہیں بچوں کو کہ پیپر کینسل ہو جائے گا بچے باہر نکل نکل کے ہیں میں بٹھا رہے ہیں پوری قوم زائع ہو گیا پوری قوم زائع ہو گیا اسے پیپر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ سارا مسافرد ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ استاد ہے یہ توقع نہیں تھی استاد ہے اس معاشرے کا فرد نہیں ہے پھر بھی سر کچھ فیسینیشنز ہوتی ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں مجھے پریکٹیکل ہونا چاہیے شاید میں بہت اراد رہا ہوں لیکن ایسا ہے کہ استاد بھی اسی معاشرے کا فرد ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کی بھی پریشانی ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں اس کو بھی پریشانی کیا جاتا ہے ایک بارے ہم جاتے ہیں سات دن کے لیے صحیح اپنا کام بند کر دیتا ہے یہاں سات منٹ کام بند نہیں ہوا سر اپنے آئیڈیالیزم کی کرچیاں سمیٹے ہم ایک ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے جو ہمارے کسی نمائندے کو پیسے لے کر جالی میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنا دے اور یہاں تو ایک ڈھونڈوں ہزار ملتے ہیں ہم بڑی آسانی سے سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں دے کر اور تھوڑے سے پیسے آگے دے کر کسی سرکاری ڈاکٹر سے ہمارا تقریباً ٹانگ ٹوٹنے کا سرٹیفیکیٹ بنا کر دینے کے لیے تیار تھا صرف یہی نہیں اس شخص نے باقاعدہ ہمارے ٹھیک تھاک نمائندے کا سرکاری اسپتال سے ایک سرے کروایا پھر اس پر کچھا پلاسٹر بھی چڑھوا دیا اور یہ سب کچھ عزت ماب ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہوتا رہا اگلے روز ہمارا میڈیکل سرٹیفیکیٹ بلکل تیار تھا اب اس سرٹیفیکیٹ کو ہم عدالت میں پیش کر کے تاریخ لیتے اور دوسری پارٹی کو ضلیل کرتے یا اس کی بنیاد پر کئی ہفتوں کی چھٹی لے لیتے یا کوئی بھی سنگین جرم کر کے کہتے کہ بھائی میری ٹانگ پر تو پلستر چڑھا ہے بھلے آپ سرکاری سرٹیفیکیٹ بھی دیکھ لیں لیکن ان سب باتوں سے بے غرض ڈاکٹر صاحب نے سرکاری اسپتال کے لیٹر بیٹ پر سرکاری مہر کے ساتھ ہمیں میڈیکل سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا تھا سرٹیفیکیٹ ہاتھ آنے کے بعد ہم سب سے پہلے اسی اسپتال کے ملازم کے پاس پہنچے جس نے ایک طرح سے بروکر کا کردار ادا کیا تھا کیسے آپ ٹھیک 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 ہیں آئیں جس نے بنوا کے دیا اس کے پاس دیکھیں اندر پہنچ کر یہ شخص دوسرے شخص کو ڈھوننے کے بہانے نہ جانے کب اسپتال کی پچھلی دیوار کوت کر بھاگ گیا بل آخر ہم نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ اور یہ سرٹیفیکیٹ اسپتال کے ایم ایس کو دکھانے کا فیصلہ کیا وہ خندہ پہشانی سے ملے غور سے بات سنی توجہ سے ویڈیو دیکھی اور ملوث لوگوں کے چہرے پہچان کر ان کے نام ایک صفحے پر لکھنے لگے ایم ایس صاحب نے معاملہ دبانے یا پردہ پوشی کی بجائے اسی وقت مسیحائی جیسے پیشے سے بددیانتی کے مرتقب ڈاکٹر یا اس کے آلائے کار بننے والوں کے خلاف تحریری طور پر کارروائی کا حکم دیا اور ہمیں دعوت دی کہ ہم جب چاہیں دوبارہ آ کر ان لوگوں کے خلاف ہونے والی کارروائی کا حال جان سکتے ہیں دو دن سے خامخواہ کے پلاسٹر میں جکڑے ہمارے نمائندے کا پلاسٹر ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہی کھولا گیا اور وہ ہمارے ساتھ باقاعدہ چھلانگیں مارتا ہوا اس اسپتال سے باہر آ گیا جس نے اسے ابھی تقریباً اپاہج ہو جانے کا سرٹیفیکیٹ جاری کیا تھا اور اب ہے تو افسوس کی بات لیکن ذرا ہلکے پھل کے انداز میں تاکہ پروگرام کے آخر میں آپ کا موڈ ذرا بہتر ہو جائے ہمارا نمائندہ ایک بیچارہ سا مو بنا کر کراچی کے ریلوے سٹیشن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سٹیشن سے چند ہی قدم کے فاصلے پر موجود ہوتل مہران جانے کے لیے ایک رکشے والے کو روکا ہوتل اتنا نزدیک تھا کہ اس رکشے والے نے ہاتھ کے اشارت سے بتا دیا کہ بھائی وہ سامنے ہوتل ہے اور آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک رکشے والے کو جب ہمارے نمائندے نے یہ بتایا کہ وہ شہر میں نیا ہے تو رکشے والے نے سامنے کھڑے ہوٹل تک پہنچانے کے لیے ہمارے نمائندے سے دھائی سو روپے طلب کیے اور پھر پیسے پورے کرنے کے لیے اسے شہر کا ایک لمبا چکر لگوا کر اسی ہوٹل کے سامنے اتار دیا جہاں سے اسٹیشن سامنے نظر آتا تھا سریعام کی ٹیم اس رکشے کا مسلسل تاکب کر رہی تھی موسیقی ذرا خود کو ان سارے کرداروں کی جگہ رکھ کر دیکھیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا موقع ملنے پر آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق بہک نہ جاتے اور جواب ملنے کے بعد آج اور اسی لمحے خود کو ٹھیک کیجئے ہمارے حکمران اور ہمارا پیارا پاکستان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا موسیقی